آپ کو ہم خبر سے اگاہ کریں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا کیس رہنما پیٹی آئی آزم سواتی کی زمانت کنفرم ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں کیس کی سماعت ہوئی ایڈیشنل جج عویس محمد خان نیازی نے کیس کی سماعت کی آزم خان سواتی عدالت میں پیش ہوئے آزم سواتی کے وکیل علی بخاری کی جانب سے عدالت میں دلائل دیئے گئے اس کیس میں آزم سواتی گرفتار ہوئے اور اگلے ہی روز زمانت ہو گئی عدالت نے دلائل سننے کے بعد پانچ ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض آزم سواتی کی زمانت کنفرم کر دی واضح رہے کہ زمانت کنفرم یا زمانت میں توسیع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کیس میں اب مستقل بنیادوں پر ان کی زمانت ہو چکی ہے آپ کو ہم خبر سے اگاہ کر رہے ہیں دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کا قیس رہنما پی ٹی آئی آزم سواتی کی زمانت کنفرم ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں کیس کی سمات ہوئی ایڈیشنل جج عویس محمد خان نیازی نے کیس کی سمات کی آزم خان سواتی عدالت میں پیش ہوئے آزم سواتی کے وکیل علی بخاری کی جانب سے عدالت میں دلائل دیئے گئے اس کیس میں آزم سواتی گرفتار ہوئے اور اگلے ہی روز زمانت ہو گئی عدالت نے دلائل سننے کے بعد پانچ ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض آزم سواتی کی زمانت کنفرم کر دی دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کا قیس رہنما پی ٹی آئی آزم سواتی کی زمانت کنفرم ہو گئی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں کیس کی سمات ہوئی ایڈیشنل جج عویس محمد خان نیازی نے کیس کی سمات کی آزم سواتی کے وکیل علی بخاری کی جانب سے عدالت میں دلائل دیئے گئے اس کیس میں آزم سواتی گرفتار ہوئے اور اگلے ہی روز زمانت ہو گئی عدالت نے دلائل سننے کے بعد پانچ ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض آزم سواتی کی زمانت کنفرم کر دی ہے واضح رہے کہ زمانتیں کنفرم یا زمانت میں توسیق کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کیس میں اب مستقل بنیادوں پر ان کی زمانت ہو چکی ہے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا کیس راہنما پی ٹی آئی آزم سواتی کی زمانت کنفرم ہو گئی ڈسٹرکٹ انسیشن کورٹ اسلام آباد میں کیس کی سمات ہوئی ہے